السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری بحلو الاقلت من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقات لنا چلے جی آج کی کلاس میں سٹرائٹ کرتے ہیں آج ہے جی ہمارے پاس جو ٹاپک آج ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے حوز کوسر کے بارے میں شروع کرتے ہیں کوسر جنت کی ایک نہر یا حوز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے حوز کوسر جنت کی سب سے بڑی اور سب سے عالی نہر ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہاتی ہے ہمارے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں راج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گمبت ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے میں نے جبلائی علیہ سلام سے دریافت کیا یہ کیا ہے جبلائی علیہ السلام نے کہا یہ کوسر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کی مٹی یا خوشبوت تیز مشک کیسی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت کوثر کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کے سنگریزے موٹی اور یاکوت کے ہیں اور مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں سے ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کا پانی موٹی اور یاکوت پر بہتا ہے اس کی مٹی مشت سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حوض کوسر پر پانی پلانے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اہل یمن کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو حوض سے ہٹا دیں گے حوض کوسر کی ایک سمت اتنی طویل ہوگی جتنا مدینہ اور آمان کے درمیان فاصلہ ہے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر حوض کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا حضرت صحبان رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوسر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسری لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤ گا یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہن نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پییں گے آپ سے عرض کیا گیا حوض کا عرض کتنا ہے آپ صاحب نے ارشاد فرمایا مدینہ سے لے کر آمان تک پھر حوض کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیسا ہوگا آپ صاحب نے ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پھر آپ صاحب نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے دو پرنالوں سے پانی آئے گا ان میں سے ایک پرنالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا اسے مسلم نے روایت کیا ہے آمان اردن کا دارو خلافہ ہے یہ وضاحت میں چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیجئے جو کہ مدینہ منورہ سے ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوز کوسر کی چاروں صوتیں برابر ہیں آپ سے مطلب شاہر مارکہ حوز کی چڑھائی اس کی لمبائی کے برابر ہے حوز کوسر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی ضداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی حضرت انس رضلانو سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوز کوسر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر قیامت کے روز حوز کوسر پر رکھا جائے گا جن جس پر بیٹھ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے حضرت ابو حرارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرے ممبر قیامت کے روز میرے حوز پر رکھا جائے گا اسے بخاری نے روایت کیا ہے جس نے ایک دفعہ حوز کوسر سے پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمہارے سامنے ایک حوز ہوگا جس کی سمت جربہ سے لے کر ازرح شام کے دونوں شہروں کے نام ہے تک ہوگی جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے جہوز پر آ کر ایک دفعہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حوز کوسر پر سب سے پہلے آنے والے اور سراب ہونے والے مہاجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد اہد میں مکہ سمرینہ کی طرف عجرت کرنے والے فقراء ہوں گے حضرت صوبار رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوز پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے گرد علود سر مہلے کچھلے کپڑے ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کے ساتھ نہ رکھنے والے اور جن کے لئے عمرہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ فقراء ہیں جن کے لئے یہ عزاز ہوگا اس روز ہر نبی کو قیامت کے دل حوز دیا جائے گا جس سے اس کے امتی آ کر پانی پییں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوز پر آنے والوں کی تداد باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوگی حضرت صورتہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک حوز ہے اور تمام انبیاء آپس میں مجھے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوز پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں اور میں امید رکھا ہوں کہ میرے حوز پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے سے ترمزی نے روایت کیا ہے حوز کوسر میں اونٹھوں کی گردنوں والی چڑیاں ہوں گی جن کی گوش سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے حوز کوسر پر میرے سمان ہوں گے بیدتی لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز کوسر سے محروم واپس پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوز پر تمہارا میرے سمان ہوں گا تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی ویداد شروع کر دی اسے بخاری نے نوایت کیا ہے کافر حضر کوسر پر آ کر پانی پینا چاہیں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے سبب چمکتی ہوئی پشانی ہوئی چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں سے پہچانیں گے حضرت حضیفر ظلانہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں حوز سے غیر مسلموں کو اس طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹھوں کا مالک دوسرے اونٹھوں کو اسطان سے ہٹا دیتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم میرے پاس آوگے تو وضو کی ویسے میرے ہاتھ پاؤں اور پشانیاں تمہارے ہاتھ پاؤں پشانیاں چمک رہی ہوگی یہ صرف تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی اسے اپنے ماجہ نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی آج ہم نے صرف حوضہ کسر کے بارے میں ہی پڑھایا اور صرف اتنا ہی ٹاپک آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے باقی انشاءاللہ نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہم نیکس کلاس میں شروع کریں گے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ